پاور بھی ہے کہ اس لیکچر میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ میٹرکس کیسے بنتا ہے یہ میٹرکس کیسے بنایا جاتا ہے اور میٹرکس ٹیبل سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے میں بنا کے آپ کو دکھاؤں گا آپ کو سمجھ بھی آئے گی سکرین آپ کے سامنے حاضر ہے میرے پاس یہ ٹیبل بنا ہوا تھا آلریڈی اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ رائٹ کلک بلکہ کلک کر کے پلس بٹن پہ میٹرکس یہاں پہ لکھتا ہوں میٹرکس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے زوم ان کر کے مظلو آپ نہ کیجئے گا میں نے تو اس وقت سکی ہے یہاں پہ ملڈ کے اندر میٹرکس پہ کلک کرنا ہے میں نے میٹرکس پہ کلک کر کے اس کو زوم آؤٹ کر لیا اب آپ کے پاس روز کولومز اور ویلیوز تین چیزیں چاہیے تو میں روز کے اندر یہاں پہ کلیریٹی آئیڈ کر دیتا ہوں کولم کے اندر میں کلر آئیڈ کر دیتا ہوں اور اگر آپ غور کریں اب یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس بن گیا اور اگر آپ میٹرکس کو غور کریں تو جو ٹیبل تھا ہمارے پچھلے لیکچر کے اندر ٹیبل کے اندر ہمارے پاس جو ویلیوز تھی that was going from up to down اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیریٹی کٹ اور باقی چیزیں جو ہیں ان کے ہر ایک جو کمبینیشن تھا اس کی ویلیوز ڈیفر کر رہی تھی لیکن یہاں پہ میٹرکس کے اندر یہ سارے کی سارے کلیریٹی آگئی ہے اوپر آپ کے پاس سارے کے سارے کلرز کی پوائنٹس آگئے ہیں and نیچے بھی آپ کا total آگیا ہے up to down اور یہاں پہ right side بھی total آگیا ہے and this is how you can actually see the data like rows and columns اور اگر آپ چاہیں تو cut clarity اور باقی چیزوں کو اگر ہم دو دو columns کو بھی add کرنا start کر دیں you can do that but still you have to choose one of them so میں نے یہاں پہ clarity کو show کیا اور یہاں پہ میرے پاس color ہے columns کے اندر اور اگر میں columns کے اندر cut بھی add کرتا ہوں let's see کیا بنتا ہے nothing matters آپ یہاں پہ next level کی hierarchy دیکھ سکتے ہیں so you can actually add multiple columns اور یہاں پہ آپ hierarchical distributions دیکھ سکتے ہیں اور different قسم کے آپ کے matrices جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ sum کی بجائے ان کی average بھی کر سکتے ہیں تو یہ total average کے اندر convert ہو جائے گا like this اور اگر آپ چاہیں تو average کی بجائے ان کا جو ہے وہ count بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس count آ جائے گا کہ کون سی کتنی values کہاں پہ matter کر رہی ہیں اور اگر آپ چاہیں اسی چیز کو multiple اور points کے اندر بھی change کر سکتے ہیں counts کی بجائے آپ یہاں سے sum کو select کر کے so this is up to you how you can create a matrix اور matrix بنانا بہت آسان ہوتا ہے and this is how you can create a matrix اور یہاں پہ click کرنے کے بعد export data بھی کر سکتے ہیں اور اس کو show as table بھی کر سکتے ہیں and you can also do kind of spotlight spotlight سے کیا ہوگا صرف اور صرف یہ نظر آئے گا on the other side آپ right click کر کے export table بھی کر سکتے ہیں csv کے اندر جو میں نے پہلے بھی کیا تھا something like this اور یہ data بھی آپ کے پاس save ہو گیا and also you can actually view that into a database dashboard یہاں تک آپ کو clear ہو گیا matrix بنانا کتنا آسان ہے within few clicks یہی power bi کا سب سے بڑا advantage ہے hopefully آپ کو سمجھ آئی ہوگی like share and subscribe see you in the next lecture موسیقا موسیقی